کشمی لائیف کے لائیو اپ ڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے ناظرین محترم دیس کی طرف سے یعنی ڈائیکٹر آف سکول ایڈوکیشن کشمی کی طرف سے ایک اہم بیان آج سامنے آیا جو چھوٹی کلاسز یعنی چھوٹی جماعت کے جو طالب علم ہیں بخصوص فرس سے لے کے نائنٹھ تک جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کچھ دنوں سے ڈیلیما میں تھے پیرنٹس بھی ڈیلیما میں تھے اس ششو پنج میں تھے کہ ان کے بچوں کا جو سالن امتحان ہے وہ کیا اکٹوبر نومبر میں لیا جائے گا یا مارچ اپل کا سیشن ان کے لیے بھی ہوگا یعنی انہیں بھی اپل یا مارچ میں ایکزام دینا ہوگا تو اس تعلق سے یہ الجھن برقرار تھی لیکن آج جو محکم سکول ایڈوکیشن کی طرف سے یہ بیان آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ غالبا مارچ میں ہی انعقاد ہوں گے ان کے امتحانات اور اس سلسلے میں سرکاری احکامات اسی ہفتے متوقع ہے ایسا انہوں نے کہا اور ساتھ ہی ڈیریکٹر آف سکول ایڈوکیشن کشمیر یعنی ڈیسک نے یہ کہا کہ زیادہ تر امکان ہے کہ کلاس پرس سلے کے کلاس نائنٹ تک جو تمام امتحانات ہیں وہ مارچ کے ماہ میں ہی منقض ہوں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس تعلق سے انہوں نے اپنی تجویز حکومت کے سامنے رکھتی ہے اور فیصلہ ایک دو دن میں تک آنے کے چانسز ہیں اور وہ بھی فیصلے کا ہی انتظار کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ عموماً یہ چانسز ہیں کہ مارچ میں ہی فرس سلے کے نائنٹ تک جو امتحانات ہیں وہ منقض ہوں گے یونیفورم ایکیڈمی کیلنڈر کے حوالے سے کچھ دن قبل ہم نے آپ تک امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن پہنچا دی تھی دسوی اور باروی جماعت کے حوالے سے کہ اب ان کے جو سالہ نائم تحانات ہیں وہ اپنی میں منقض ہوں گے یونیفورم ایکیڈمی کیلنڈر کے حوالے سے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کشمیر میں یا نہیں کرنا ہے تو اس تعلق سے کچھ اس کے حق میں تھے کچھ اس کے خلاف تھے جو خلاف تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا جب میٹنگ میں اس تعلق سے ڈسکشن ہو رہا تھا کہ کیا ہمیں کشمیر میں جو دسوی اور باروی جماعت کے طالب علم ہیں ان کے لئے اپریل سیشن رکھنا ہوگا یا نہیں لیکن فائنلی پھر اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اپریل میں ہی ان کے امتحانات منقض ہوں گیا اب معاف کیجئے گا تو اس کے بعد اب ڈیلما میں تھے فرس سے لے کے نائن تک جو طالب علم ہیں جو ان کے والدین ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے وہ شیش و پنج میں تھے کہ ان کے بچوں کے جو امتحانات ہیں وہ کب منقض ہوں گے تو اب ڈسک کا یہ بیان آنا کہ غالباً مارچ کے مہینے میں ہوں گے اور اس تعلق سے انہوں نے اپنی تجویز گورنمنٹ کے سامنے رکھ دی ہے اور فیصلہ ایک دو دن میں آئے گا اور پھر باقید اس تعلق سے وہ نوٹفیکشن پہنچائیں گے آپ تک ہم نے آپ تک انیوز پہنچا دی ابھی کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے آپ انہیں رہیں کشمیلائی کے ساتھ